اور پرابلم کیا ہے کہ آپ الگ تو ہیں لیکن اتنے الگ نہیں ہیں کہ ڈسٹنگوش ہو سکے ہیں دبائی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنی کو اندر پندرہ منکوں کے وہ لوگ بیٹھے تھے لیکن وہ موالک ہوتے ہیں تو وہ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ ان میں یہ ایک ٹریٹ ہیں اب پاکستان کی کوئی ٹریٹ ہی نہیں ہے ایک جنرل ٹریٹ ہے کہ خط جھوٹے ہیں مکار ہیں کانچور ہیں یہ جنرل ٹریٹ ہے ہمارے کہ کوئی نمضہ کی رہا بات ہوئی یہ تو ٹیتی چیر ایڈٹ کرتے ہیں اس کے مطارب کلی اتفاق سے بھائی نہیں پولٹ کلا کی تھی اس کا بھی بولنے دیائے دبائی مہتر بڑک پر اس نے کہا کہ بولنے دیائی کہوں نے کہا پاکستان میں نے کہا کہا اسٹاق پر اللہ پاکستانی لخلانہ اس نے جملے چیخے میں دیشننا اور اس کے بعد اس نے اپنے دور بیسر بولنے اگر پاکستانی کہتا ہے کہ انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا تو میں امید کر ہوں کہ یہ کام نہیں ہوگا بھائی نے اپنے طور پر ایسی کہا کہ سر آپ کو شاید اچھے پاکستانی نہیں ملے ہوگا کہا کہاں کیوں تو کہہ رہا ہے میں کراچی کا رہنے ہو رہا ہے کہاں شاید کراچی کا نہیں کہا تو کوئی بندہ نکال آتا ہے کہاں بڑھا گو تو دوسرا ہے پتہ اس کو شاید کوئی ایکسگریص ہو ہوگا لیکن یہ کہ پاکستانیوں کے بارے میں رہا ہے جو آپ کی بات ہے وہ برسی ہی تھی اندر پر فر یہ وہی میں ہمارے پاس ڈیڑھو سو لوگ کا سٹاف ہے اور ہم روتے ہیں پاکستانی کو رکھتے ہیں انڈیاں رکھ لیتے ہیں محمدلہ دیش رکھ لیتے ہیں فلیپین رکھ لیتے ہیں کچھ چیز رکھ لیتے ہیں پاکستانی دکان بھی کرتے ہیں کرنے کے لیتے ہیں نا کام کرنے دیتا ہے نا کرتا ہے نا کرنے دیتے ہیں دوسرے کو خراب نہیں ہے یہ ایک جنرل مزاج ہے پاکستانی خراب لوگ نہیں ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ بطور انسان خراب نہیں ہے بطور قوم خراب ہو گئے نہ ہی انٹیگریٹ ہوئے ہیں نہ ہی انہیدہ ہیں عجیب سیچو کا ملیہ بنا ہوئے ہیں نہ مسلمان ہیں سینا غیر مسلم ہیں ہماری قوم نہیں ہے اچھا میں سمجھتا تھا اور قوم میں مسائل نہیں ہے مجھے سیریان کا اس دن مجھے بتایا اس نے اس لئے میں اپس سے ملا تھا مونس سے تو اس نے مجھے بتایا کہ سیریان بھی ایک پرامل ہے سیریان میں پچاس قوم ہیں آپ کو لائے گا سیریان ہے سیریان نہیں ہے یہ یہ والا سیریان ہے ابھی کتے برینڈ کی پاکستانی کلائی ایک زندھی سیریان ایک نکلا اب سب کے ڈشیں دھر میں فرق دکھانا ہوگی سب کے سالن فرق ادھر میں صحیح ہے ربی کومن بھی ہے یعنی 40% بریانی سب کیا بنتی ہے لیکن ہر ایک کے بریانی کا فلیور فرق ہے میں تھائیلینڈ میں تھائیلینڈ میں جا کے اگر میں تومیاں پیتا ہوں ہر تومیاں ایک جیسا نکلتا ہے یا کبھی انجز بھی اس نکلاتا ہے دیکھیں صاحب یہ بیوٹی بھی تو ہے میں ڈس اگری نہیں کر رہا ہوں میں تو یہ بتا رہا ہوں دیکھیں اگر کوئی ویڈیو پاپریشن کریں گے تو کچھ لوگ نراز ہوتے ہیں پرابلم کو سالف کرنے کے لئے پہلے پرابلم سمجھنا ضرور ہے پرابلم اگر سالف کرنا چاہتے ہیں اگر چاہتے ہیں تو پرابلم کو سالف کرنے کی انڈرسٹینڈ کرنا ضرور ہے انڈرسٹینڈ کب کریں گے تو اس کے بارے بات کریں گے اس ممید خریلے اس وہاں بڑھ رہا ہوں اس کے پرابلم کیوں سے بڑھ رہا ہوں سندھی قوم کیا ہے بھئٹ بتا آپ کے دشاری کیا ہوتی ہے ایک نمبر میں خصوصیات سوست ہوتی ہے سوست ہوتی ہے سوست کیوں ہوتی ہے اتنی گرمی ہوتی ہے دوپہر کو اتنی گرمی ہوتی ہے دوپہر کو کام نہیں کر سکتا 4 گھنٹے 3 گھنٹے اس کو رشت چاہی ہے دوپ جانے جاہتے ہیں یہ فیکٹ ہے درخت نہیں ہے سندھ میں یہ فیکٹ ہے پنجاب میں پانی پانی ہے درخت درخت ہے مزاج فرا کے لوگوں ہیں دن میں تین دبا لوگ نہ آتے ہیں سندھ میں تو نہیں آتے ہیں پتھان میں مہینے میں کتی دبا آتا ہے پانی نہیں ہے سردی ہوتی ہے ہر جگہ کا ایک مزاج ہوتا ہے قوم کا ایک وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے وہ قوم بنتی ہے ہمارے پاس اب تو برینڈ نہیں ہوں مکسچر آف غامر غولہ فراہ الاعتبار غارتع تو اب وہ ٹائم مانتی ہے میانند بہت کم لوگ کی کوئی کے مدھول ہے تم نہ لہول میں بولی جاتی ہے نہ کشامر میں بولی جاتی ہے نہ فیسلا مات کسی سے پششیشی شاہی بھی نہیں بولی جاتی ہے سمجھ میں آتی ہے سب کو اچھی بات ہے کہ سمجھ میں آتی ہے ہم دلکھے ہیں جاؤ تو ایک ورنہا بتایا تھا ہاں کراجی چاہے ہیں ہاں جی کراجی چاہے ہیں اردو میں بھی 30 سے 40% ہنڈی ہیں 95% ہنڈی ہیں ایک ہی زبان ہیں پورا فرق نہیں ہے صرف لکھت کا فرق ہے میں پریٹی شوروں ٹائم موشین اگر یاد کریں اور 300 سال پہلے چلے جائیں کہ کسی اپتال مندیں ہندو اور مسلمان کو ڈیوائی کرنے کے لئے دو زبان ہیں کوئی فرق نہیں ہے اتم ہندی جو ہوتی ہے وہ سانسکریت ہوتی ہے وہ حضر صحیح لیکن اردو اور ہندی میں 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 بھی شورت کہ کوئی فرق نہیں ہے اردو کی پہلی دکشنری ایک انگریز نے منایتی ہے کسی مسلمان نے نہیں منایتی تو we need to understand facts اور ہم facts کو نہیں پکڑتے بس لڑنے کڑنا ہی کشمیر کا لڑائی کس بات پہ کچھ کو facts نہیں مالا بس لڑنا ہے وہ مارا دشمن ہوئی تو دشمن ہی ہے دشمن کتاب میں لکھا ہے کل بجے کس نے کہا social studies کی کتاب اٹھا گئے دیکھیں میں نے کہا social studies کی کتاب میں کتنا سچ ہے کتاب میں کتاب میں لکھا ہے اس کو یہ ہی مارا ہے اپنی جگہ وہ اگر چھوٹے ہیں اگر وہ بارنیوں میں بارہ سال کا بچہ ہے چھٹی میں پڑتا ہے تو کیا لکھیا ہے یہ ہی لکھیا ہے اس کا جو scope ہے زندگی اس نے دیکھیا ہے وہ یہ ہی دیکھیا ہے کہ that's all he knows so he's going to get angry because آپ اس کے خلاب کو آپ جو social studies کی کتاب میں لکھا ہے وہ تو ہی آپ کچھ اور کو ہم کہے social studies کی کتاب میں لکھا ہے وہ تو مجھے کیا بھی آگا مجھے کیا بھی آگا مجھے کیا بھی آگا میں نے بچپن میں جو چوتھی اور پانچوی کلاس میں پڑھی ہے یا پہلی کلاس سے جو پڑھتا ہے کائدی آزم تھٹے کے چھوٹے کے گھن جھرک میں پیدا ہوا میں یہاں بھیا ایک بندے سے پڑھا دوالا چھے اور ساتھ میں آیا تھا تو میں نے کہا بھئی کائدی آزم تھٹے میں پیدا ہوا تھا جھرک میں آج بھی اس کا وہاں پہ گھر ہے جو اس کو میوزم بنا گے رکھا ہوا ہے تو اس نے مجھا بھی دماغ خراب ہوا ہے تو یعنی میں کھٹا مارکیٹ میں پیدا ہوا تھا میں نے کہا جو ہم نے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں یا ہمیں اببو نے پتایا ہے یا چاچا نے ہمیں پڑھا ہے اب اس کو ثابت کیسے کریں کہ صرف ثابت ہے کہ ان کا گھر وہ وہاں پہ بھی گھر ہے یہاں پہ بھی کھٹا مارکیٹ ہو تو اس کے بعد اس کی جو ہمیں جو یعنی ملی ہے اس کے بعد اس کا اببو جو چمڑے کا وہ پڑھی تھا تو وہ شپٹ ہو گئے یہاں پہ آ گیا تھا کتاب میں سوشل سٹیڈیس کی یہ لکھا ہوا ہے کہ قائد عظم کراچی میں پہت ہوئے تھے اور کھٹا مارکیٹ میں کھٹا مارکیٹ میں وہاں پہت ہوئے یہاں پہت ہوئے یہاں پہت ہوئے میں نے بھی نہیں سنایا تم دوسرے آدمیوں زندگی میں میں نے یہی بات پر سنیا اس پہ لڑنے کا کیا آدھا لڑنے والے میں لڑنے کی بات نہیں میں کہتا ہوں کہ یہی سچ جویں لوگوں تک نہیں پوچھائے میں نے انہیں بولا تو تمہیں کیا بھولیں ہم سے بڑے لوگ مجھے تو بس گدا ہے اس لئے اس لئے یہ ان چیزوں کے اوپر بات کھر کیا کرے نہیں یہ بیکار بات ہے اس سے ہم ثابت کیا کرتا امپورٹنٹ کیا ہے سندھی کی گھر میں پتھان آکے کھانا کھائے یہ امپورٹنٹ ہے انہوں نے بتایا میں بانگلور سے بانگلور پہ تو بانگلور میں کھانا کھاؤ بانگلور کیا ہوتا ہے بانگلور میں کیا ہوتا ہے